ہلو اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب امید ہیں کہ سب ٹک ٹاک ہوں الحمدللہ ہم بھی ٹک ٹاک فٹ فٹ آپ سب کی دعاوں سے تو پھر لیٹ ہوگی نا میں میں ہر بار لیٹ ہو جاتی ہوں میں پتہ نہیں کیا بنے گا میرا میں ویلوگ لگا مطلب ڈالتے ڈالتے جو نا وہ لیٹ ہو جاتی ہوں تو برا نہیں منا نا میں آگئی ہوں میں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تو اب ہم جا رہے ہیں کراچی سے پنچاب مطلب لاہور جائیں گے ٹرین کے تھو جا رہے ہیں اور پھر وہاں سے اپنے گاؤں میں جائیں گے تو خیر مین تو تھا وہ میں دکھانا چاہ رہی تھی ہمارا سفر کراچی سے ٹرین کا سفر تھا بچوں کے ساتھ فیملی ماشاءاللہ ہم سب جو ہیں گئے تھے اور بہت ہی مزہ آیا اتنا حسین سفر تھا نا پہلی بار ٹرین میں اتنا مزہ ہمیں آیا اور اتنا انجابل ہے کہ میں ساری زندگی یہ سفر بھول نہیں پاؤں گی بہت ہی مزے کا سفر تھا میری بہن تھی نان تھی ساتھ سسر ہزبین بچے سب ہم لوگ تھے تو بہت انجابل سفر تھا سروس بھی بہت ہی اچھی تھی اور وہاں پہ دیکھئے ہمیں کیا کیا ملا یہ ٹرین والوں نے ہمیں دیا پاکستان ریلوے والوں نے ہمیں دیا اس میں کنگا تھا ٹوتھ پرہش ٹوتھ پیسٹ اور جنٹس کے لئے شیوینگ کریم اور وہ جو ہوتا ہے ہریزر وہ بھی سب کچھ تھا اس میں مطلب آپ لوگ جو ہے وہ سبوٹ کے آپ فریش اپ ہو سکتے ہو اور اس کے بعد میں آپ کو کھانا دکھاتا ہوں ان کا اور کھانے میں جو ہے آپ دیکھئے کتنا خوبصورت انہوں نے پیک کر کے ہمیں کھانا دیا تو اس میں جو ہے نا وہ کافی ورائیٹی تھی دو قسم کے سالندے ایک چکن تھا ایک ڈال تھی اور اس کے علاوہ بریانی بھی تھی اور نان اور اس کے ساتھ ایک گلاب جامن تو دیکھیں اتنا اچھا لگ رہا تھا ہمیں اتنا خوبصورت لگ رہا تھا پیکنگ اور پھر ہم لوگ نے کھایا ٹیسٹ پہ ٹھیک تھا ہم لوگ تھوڑا مرچوں کا ہمیں ہشو ہو رہا تھا لیکن پھر بھی اچھا تھا اور بہت ہمیں سرویز پسند آئی اور ٹرین بھی بہت آرام دیتی نہ کوئی شور تھا اور واشروم بھی صاف تھے تو ہمیں بہت ہی مزہ آیا اور یہاں پہ حریم اور رافے جو ہے وہ یہ آپس میں مستیاں کر رہے ہیں اور حریم کو موقع لگاوے کول ڈرینگ پینے کا تو اس کے بعد جو ہے ہم لاہور جو پہنچ گئے میں سارا تو نہیں دکھا سکتی آپ کو تو جتنا جتنا میں نے بنا پائی وہی میں دکھا رہی ہوں تو ایسے ہم لاہور پہنچے تو آگے سے میرا دیو اور بائی ساب آئے ہوئے تھے ہمیں لینے کے لیے تو ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے بچے سوگے بہت تھکے ہوئے تھے اتنی سخت کرمی تھی اتنی گرمی تھی ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ہیٹر جو ہے بہت تیزی سے کسی نے آن کر دیا فل کر دیا بہت سخت گرمی تھی وہاں کراچی میں موسم بہت اچھا تھا تو انجائیبل تھا لیکن یہاں بہت گرمی تھی اور اس کے بعد جیسے ہم نے بریک کیا بچوں نے جوسوس پیا اور تھوڑا بریک کیا ہم نے اور یہ مٹھائی دیکھیں پاکستان کی سوگات ہم نے ان چھوٹیوں میں اتنی مٹھائی کھائی ہے میں نے خود کھائی ہے باقیوں کا مجھے پتا نہیں میں نے بہت مٹھائی کھائی ہے بہت کالڈرنگز پیئے ہیں میرے حضبن سن رہے ہوں گے وہ مجھے بولیں کہ سی لیے سی لیے ویب گین کر کے آگئے تو خیر میں نے سوچا چھوٹیاں ہیں تو ان جو ہے تو کرنا بنتا ہے اس لیے میں نے بہت کچھ کھایا بیا تھا تو خیر یہاں پہ دعا کی بردے بھی تھی اور پھر میں نے کیا کیا کہ سب جمع ہوئے تھے میں نے دعا کو سوئی ہو کو اٹھا کے بٹھا دیا میں نے بولا کہ دعا پلیز ایک دو فوٹو ہی لنے دو تو لیکن جب وہ بیٹھی تو پہلے تو روتی تھی بعد میں کیک ہی اس نے اکیلے ہی کار لیا سارا اور یہ تھا وہاں کی شام کا حسین منظر بہت ہوبصورت اور اتنا بڑا سہن تھا وہاں اتنی کھلی جگہ تھی کیا بتاؤں بچے بہت خوش تھے پہلے تو انہوں نے بہت جو نا وہ تنگ کیا مطلب تنگ کیا تھا بچوں کی طبیعت خراب تھی تو کسی کے ساتھ اتنا گل مل نہیں رہے تھے لیکن جب گل مل گئے تو پھر تو نظر نہیں آتے تھے ہر وقت کھیلنا کودنا ناچنا نظر مطلب بہت ہی انجائے کیا انہوں نے اور پھر آتے گئے تو ان کا دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ واپس آئے اور بارش جب ہوتی تھی نا تب تو دیکھنے والا سینہ تھا سب بچے باہر انجائے گا رہتے تھے تو کبھی کبھی جب بارش ہوتی تھی نا تو موسم اچھا ہو جاتا تھا لیکن گرمی نے تو پس جو نا عدی مکار دیتی سی تو میں نے تو بگر لی کہ میں نہیں جاؤں گی بھئی اتنی گرمی میں لیکن بعد میں موسم اچھا ہو گیا پھر میں نے تو باپنی واپس لے دی تو ہر یہ میری امی کا گھر تھا گھر ہے ماشاءاللہ یہاں پہ ہم نے چوڑیوں والی آئی تھی چوڑیاں چلانے کے لیے تو پھر ہم نے بیٹھ کے یہاں پہ چوڑیاں چلائی ہم بینوں نے بابی نے سب نے ملکے یہاں پہ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ میرے دیور کی شادی تھی میرے بھائی کی شادی تھی تو ان کی تیاری میں ہم مسروف رہ چھٹی جو ہے وہ ایسی گزر گئی کیا کہتے ہیں کہ ہم میں اور میری نان جو تھی وہ بلکل نئے تھے ہمیں کوئی تجربہ نہیں تھا لیکن ہمیں کافی ذمہ داری ہم پہ پڑ گئی تو ہم لوگوں نے ملکے جو ہے وہ تھوڑا بہت ارنجمنٹ جیس سے بھی کرتے ہیں وہ کیا تھا اور یہ چیزیں نکاہ کی ٹوکری اور مہندی کی ٹوکری بغیرہ ہم نے سچائی تھی تو یہاں پہ ہم جا رہے تھے دیور کا نکاہ کرنے میرے بھائی کا نکاہ کرنے جا رہے تھے دونوں کی یہ کی جگہ شادی ہو رہی ہو رہی تھی تو اس لئے ہم جا رہے تھے تو نکاہ کے کلپس جائے ہیں وہ نہیں ہے میرے پاس ایڈنی کروں گی تو ہیر یہاں پہ یہ میری نانوں کا گھر ہے یہاں پہ یہ دیکھئے ان کی بیلیں لگیوئی ہیں توریوں کی اور یہ دیکھئے دیسی ماحول گاؤں کا اور یہاں پہ گائے ہیں یہاں پہ جانور رکھے ہوتے ہیں سب نے تو اس کے بعد آ جاتا ہے اروہ امارا کی برڈے تھی تو بچوں نے بہت چھول میں لگایا بہت مزایا اور امارا کو جو ایسا رپرائز یا انہوں نے بلون وغیرہ لگا کے ہم ٹائم نکال کر بچوں کو پارک میں بھی لے کر گئے تھے اور وہاں پہ ان کو تھوڑا سا انجائے کروایا تھا یہاں پہ ان سے اتنے پرومیس کیا ہوئے تھے کہ ہم آپ کو وہاں گھومائیں گے یہ وہ لیکن گرمی کی وجہ سے ہم کئی بھی نہیں گئے تھے تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ آئی ہو پابلوں کو پسند آیا ہو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکس ویلوگ میں اپنا دیر سالہ یار لکھی گا اللہ حافظ بائی بائی ٹکیر